بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں ایک بادشاہ تھا وہ جو بھی بات کرتا تو وزیر کہتا اسی میں کوئی بہتری ہوگی ایک دفعہ بادشاہ کی انگلی کٹ گئے وزیر نے کہا اس میں اللہ کی کوئی بہتری ہوگی بادشاہ کو بہت غصہ آیا کہ میری انگلی کٹ گئی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ اس میں بھی اللہ کی طرف سے کوئی بہتری ہوگی بادشاہ نے وزیر کو جیل میں ڈال دیا تو پھر بھی وزیر نے کہا کہ اس میں بھی اللہ کی طرف سے کوئی بہتری ہوگی بادشاہ کو بڑا غصہ آیا ایک روز بادشاہ شکار کے لئے اپنے علاقے سے دور نکل گیا اور جنگل میں ایسے علاقے میں چلا گیا جہاں پر ایسے لوگ رہتے تھے کہ وہ لوگ سال میں ایک آدمی کی قربانی دیتے تھے انہوں نے بادشاہ کو پکڑ لیا جب اس کو زبا کرنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ کی انگلی کٹی ہوئی ہے انہوں نے بادشاہ کو چھوڑ دیا کہ ہم ایسے شخص کو قربان نہیں کرتے جائب دار ہو اس وجہ سے انہوں نے بادشاہ کو چھوڑ دیا بادشاہ واپس آتا ہے وزیر سے بہت خوش ہوتا ہے اس کو بلاتا ہے اور کہتا ہے واقعی اللہ کے ہر کام اللہ کی طرف سے کوئی بہتری ہوتی ہے میری انگلی کٹی تھی میری جان بچ گئی جب میں نے تمہیں جیل میں ڈالا اس وقت بھی تم نے یہی کہا تمہارے جیل جانے میں کیا بہتری تھی وزیر کہتا ہے اگر میں جیل میں نہ ہوتا آپ نے مجھے شکارپن لے کر جانا تھا آپ کی انگلی کٹی تھی آپ کو انہوں نے چھوڑ دینا تھا اور آپ کی جگہ انہوں نے مجھے زبا کر دینا تھا آپ سمجھ آئی کہ اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے اے انسان تقدیر کے لکھے پر کبھی شکوہ نہ کیا کر تو اتنا اکل مند نہیں ہے جو رب کے ارادے کو سمجھ سکے مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں